انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے تو اسی طرح کی پرسیکشن ہر باش دیتا ہے اگر ہم یہ بات کریں ایک جاہل آسنی دوسرا کی جاہل آسنی تو دونوں پڑے بھی کہے نہیں ایک بندہ اس کو گالی دیتا ہے اس کا ریاکشن فور ہی آتا ہے اس کے ایموشنز کے اوپر آتا ہے یہ ایک انسائنس بھی سچ کر چکی ہے کہ انسان کس طرح کی سوچ رکھتا ہے اگر اس طرح کی کوئی اس کے انفاس کا آنکھ اندر آ رہے ہیں تو اس کا ریاکشن دیتا ہے اب وہ گالی دیتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے کامہ میں آتا جاتی ہے اس کا ریاکشن اس کا جرہ صورت ہونا شروع ہو جاتا ہے blood pressure تیر ہونا شروع ہو جاتا ہے blood circulation بڑھ جاتی ہے heart کی پنٹنگ بڑھ جاتی ہے اور اس ریاکشن کے بعد آنکھیں صورت جرہ صورت اس کے بعد پر ہاتھ ریاکشن دیتا ہے یا لبان ریاکشن دیتا ہے اب یہاں پہ کوئی تاثیر کی بات نہیں بھجا کے آتی اس گالی کی سوچ کا امپیکٹ پارے اندر ہے اچھائی کی سوچ کا امپیکٹ پارے اندر آج نہیں ہے ایک بردہ اچھی بات کرتا ہے تو دو چار لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں باقی سہبروں تمہیں کیوں نہیں آتے بجا کے اس بات میں مسئلہ نہیں ہے ہمارے اندر کے سیٹویشن ہمارے اندر کا انوائی میں سے بدل چکا ہے تو یہ چیز سوچنے کی صورت ہے کہ جب ہم جس اندر میں جائیں گے جب تک ہم اندرسٹینڈ نہیں جائیں گے تب تک اس کا فائدہ لے گئے سکتے ہیں موسیقی